شرک پور شریف کے نواحی علاقے منڈی فیض آباد کے نجی تعلیمی دارے نے اس سال بھی میدان مار لیا ایف ایس سی پارٹو پری میڈیکل میں کالج کی ہنہار طالبہ کنزہ پربیس نے علاقے میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لے مزید اثرہ بتائیں گے شرک پور شریف سے حارون دلدار سٹارز کالج اینڈ سکول مڈی فیض آباد کیمپس نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی میدان مار لیا ایف ایس سی پارٹو پری میڈیکل میں کالج کی ہنہار طالبہ کنزہ پرویس نے دس سو پچاس نمبر حاصل کر کے شرک پور مڈی فیض آباد اور موڑ کھنڈا کی علاقے میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لے جبکہ ادارے کی دیگر ہنہار طالبہ جن میں بی ایس سی پارٹ ون کی طالبہ زینس شفیق دو سو اٹھتر بی ایس سی پارٹ ٹو میں انیزہ شوکت پانچ سو چھالیس اور میٹر کی طالبہ فاطمہ لطیف دس سو ساٹھ نمبروں کے ساتھ نمائی رہی شرک پور کے مقامی شادی حال میں پوزیشن ہورڈل طوربہ کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں انہیں سیٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے جبکہ مدسر خوکر کو میڈیا کوارڈینیٹرز کے خصوصی اوار سے نوازا گیا اپنے ادارے کی اس شاندار کامیابی پر کالج کے پرنسپل خرم شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ادارے کی کامیابی اس کے سٹاف کی محنت سے ہی ممکن ہے مزید ان کا کہنا تھا فیچر پلیننگ کی بات کرتے ہیں تو سٹارز کالج منڈی فیضاباد کیمپس کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس علاقے میں ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں وہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ جو اس علاقے میں موجود نہیں تھی تاکہ یہاں پہ رہنے والے جو عوام ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر جو گرلز ہیں وہ دور دراز بڑے شہروں میں لاہور ان علاقوں میں نہیں جا سکتے یا پیرنٹس نہیں بجوا سکتے ان کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کو ان کے گھر کی دیلیج پیج ہوئی نا وہ یہ ساری سوالتیں ہم میسر کریں جبکہ اپنی کامیابی کو کنزہ پرویز نے کالج کے قابلہ ساتھ ساتھ کی محنت اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ قرار دیا بچوں کے والدین اور اہل علاقہ نے کالج کے پرنسپل خورم شہزاد اور ان کے سٹاف کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا فرمائی خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو علایار سے جہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری اسلام آباد سے ریجن ڈیریکٹر ہیدر آباد نے ٹنڈو علایار سینٹر کا دورہ کیا جہاں طالب الموں میں داخلہ ہینٹ بل تقسیم کیے ٹنڈو علایار سے شہزاد بخاری تفصیل کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری اسلام آباد سے ریجن ڈیریکٹر ہیدر آباد نیاز علی ماکہ نے ٹنڈو علایار میں موجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سینٹر کا دورہ کیا جہاں ایس ایم آئی سکول میں طالب علموں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے کورسز داخلہ ووچر تقسیم کیے روز نیو سے بات کرتے ہوئے ریجن ڈیریکٹر کا کہنا تھا کہ ایم آز علی ماکہ میں ریجن ڈیریکٹروں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری اہدر آباد ریجن کا تو موسٹی ہمارے پاس لوگ جو ہے نا وہ گریجویشن کی یا ٹیچر ایجوکیشن پروگراموں میں زیادہ اچھا داخلہ لیتے ہیں باقی جنرل کورسز جتنے بھی ہیں وہ سارے یہاں سے بیٹھ کر جانا کر سکتے ہیں جبکہ تعلیم علموں نے بھی اے آئی او یو کے کورسز کرنے کی خواہش ظاہر کی آج ہمیں علامہ اقبال یونیورسٹری کے فام ملے ہیں اور یہ بہت ایک اچھا عمل ہے اور اچھا کورس ہے انشاءاللہ ہم بھی یہ پڑھیں گے اور دوسروں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری دنیا کا دوسرا بڑا ادارہ ہے جہاں حسان طریقہ کار سے طلبہ و طلبات کو ڈگری ہولڈر بنایا جاتا ہے جو کہ تعلیم علموں کو دنیا بر میں روزگار کے حصول کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کیمرامن زبر بخاری کے عمرہ سیجی شہزاد بخاری روز نیوز ٹنڈو علا یار وفاقی دارل حکومت کے نواحی علاقہ دھوک لسوڑا کے عوام نے چیئرمن سیڈی اے سے اپیل کی ہے کہ ان کے گاؤں کی اطراف میں بنائی گئی چار دیواری کو ختم کر کے داخلی راستہ کھولا جائے آزم خان تفصیل کے ساتھ وفاقی دارل حکومت کے نواحی علاقہ دھوک لسوڑا کے عوام بنیادی ضروریات زندگی کے مسائل کا شکار ہیں ان کا بنیادی مسئلہ سڑک ہے تاہم اس وقت وفاقی دارل حکومت کو اس گاؤں سے ملانے والے کچھے راستہ کو سیڈی اے نے چار دیواری بنا کر بند کر دیا ہے جس کے باعث گاؤں کے مکینوں کا داخلی اور خارجی راستہ بند ہو کر رہ گیا ہے بچے سکول جاتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے اس کے لیے لے کر جانا مسئلہ ہو جاتا ہے گاؤں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ راستہ بند کر دینے سے انہیں علاج مالجہ اور تعلیم کے حصول کے لیے پریشانی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں نے چیئرمن سیڈی اے سے اپیل کی ہے کہ یہ واحد راستہ کھولا جائے کیمرمین رئیس خان کے ساتھ آزم خان روز نیوز اسلامباد ابھی خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے جہاں پر پولیس کا جرائم بیشہ ناصر کے خلاف تھانہ مراد پور کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھاری مقدار میں منشیات شراب ناجائز اسلحہ برامت کر لیا اور صدرہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں ترجمان سیالکورٹ پولیس خورم شہزاد کے مطابق ڈی ایس پی صدر سرکر امران عباس نے اسے چو تھانہ مراد پور ملک ندی منور کے حمراہ ایلیٹ فورز اور تین تھانوں کے علکاروں کو جرائم کی روک تھام کے لیے ہدایات دی جبکہ ڈی ایس پی صدر سرکر امران عباس کی سربراہی میں اسے چو تھانہ مراد پور ملک ندی منور نے پولیس ٹیم کے حمراہ تھانہ مراد پور کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا دورانے سرچ آپریشن منشیات فروشی وہ دیگر جرائم میں ملوث سترہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات شراب اور ناجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکر امران عباس کا کہنا تھا کہ سرچ آپریشنز کا مقصد علاقے کو منشیات و دیگر جرائم سے پاک کرنا ہے اور سیالکورٹ پولیس ٹی پی او سیالکورٹ کیپٹن مستنصر فروش کی سربراہی میں شیریوں کے جان و مال کے تحفظ اور قانون کی بالدستی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور عظم کے ساتھ کوشہ رہیں گے ابھی گھراچی سے خبر ہے جس کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں میں اضافہ آئے دن لطیف ٹاؤن کی عوام لوٹنے لگے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کی عوام اور تاجر حضرات بہت پریشان ہیں مزید جانتے ہیں شاہد عباسی کی اس سپورٹ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کا جینا مشکل ہو گیا کبھی جنرل سٹور لوٹا تو کبھی میڈیکل سٹور لوٹا عوام بہت پریشان اور علاقائی پولیس خاموش تماشائی پوری رکیتی تو بہت تیزی سے جاری ہیں ہماری تو چوکی بن گئی چلیں اس کے بعد کوئی واردات نہیں ہوئی لیکن روز لوگ لوٹ رہے ہیں روز دکانیں لوٹ رہے ہیں موبائل چھن رہے ہیں لوگوں کی لیکن آج تیسرا دن ہے ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں ملا تو بور رہے ہیں بہت جلدی کر لیں گے لیکن یہاں سسٹم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ پہلی واردات نہیں ہے اس سے پہلے بھی تین چار وارداتیں ہو چکی ہیں اس لوگ اصلے کے ساتھ لائسو کے علاقے میں گھوم رہے ہوں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے قبل بھی یہاں بھی کراچی کے اندر آپ جا کے وزٹ کریں ار تھانے کا کسی تھانے کے اندر اتنی وارداتیں نہیں ہیں اتنی اف آئی آریں نہیں ہیں کٹی گئی کہ ایک ہزار نوے نمبر میری اف آئی آر کا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اور کتنی اف آئی آریں کٹی گئی ہوں گی اس ٹیم علاقہ شاہ لطیف ٹاؤن جو ہے وارداتوں کے حوالے سے سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں ڈی پیو سرگودہ فیصل گزار نے کہا کہ انصاف کی فرہامی کو ایکینی مرانے کے لیے کھلی کچھری کا انعقاد روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے لوگوں کو انصاف کی فرہامی ہماری ذمہ داری ہے جی ہاں ڈی پیو سرگودہ فیصل گزار نے کہا ہے کہ روزانہ کی بجات پر کھلی کچھری کا انعقاد کیا جا رہا ہے ڈی پیو آفیس میں موصول ہونے والی پولیس سے متعلق شکایات ایک پیمانہ ہے جسے ماتحد پولیس کی کار کر دیگی اور رویے کا پتہ چلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حوام کی رسائی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو ان خیالات کا اصحار ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گزار نے ڈی پیو آفیس میں کھلی کچھری کے انعقاد کے مواقع پر کیا رسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور جرائم سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پروفیشنل سپ مارڈن پولیسنگ وقت کی اہم ضرورت ہے رسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان نے کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور جرائم سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پروفیشنلزم موجن پولیسنگ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوامی مسال بر وقت حل ہو سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلہ بھر کے پولیس افضلان سے کرائم میٹنگ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا ڈی پی او بہاری احسان اللہ چوہان نے کہا کہ سنگین مقدمات میں ملوث مجھے بان اور اشتہاریوں کو فوری گریفتار کیا جائے مقدمات کی اکسوئی زیر تفتیش شاہ امسلاجات نامکمل چالان اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا ادھر رائیون ڈالفن ٹیم کی بڑی کاروائی ڈالفن ٹیم معمول کے گشت پر تھی کہ دو موٹر سائیکل سوار افراد کو مشکو سمجھ کر ڈالفن پولیس نے روکنے کی کوشش کی موٹر سائیکل سوار افراد نے پولیس کو دیکھ کر فارنگ شروع کر دی پولیس کی جانے سے بھی فارنگ کا تبادلہ دو ملزمان کرفتار کاشف ربزام تفصیل کے ساتھ رائیون ڈالفن پولیس معمول کے گشت پر تھی کہ دو موٹر سائیکل سوار افراد کو مشکو سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا مشکو افراد نے ڈالفن پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی ڈالفن پولیس نے موٹر سائیکل سوار افراد کا تاقب کیا موٹر سائیکل سوار افراد کی جانب سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ڈالفن ٹیم نے اپنے بچاؤں میں جبابی فائرنگ کیا اور اپنی تمام تر سہولیات کو بروے کار لاتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا فائرنگ کے نتیجے میں جن میں سے ایک ملزمان زخمی ہو گیا دوسری جانب فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی ڈاکٹر رزا تنویر اور ایس ایچو رائیونڈ سید سکلین شاہ بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے زخمی ملزم کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے رائیونڈ ٹی ایچ کیو ہسٹال منتقل کر دیا ملزمان کے قبضے سے ایک پسٹال اور گولیاں برامد ہوئی جن کو رائیونڈ پولیس نے قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشف رمضان روز نیوز رائیونڈ آلی پنجاب کے صدر قاضی شفیق و رہوان کہتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات پر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو سرپرائز دیں گے جبکہ نونڈی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایجسٹمنٹ ناممکن ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے عوامی تحریک زیراٹر کے سیکیٹری جیرنرل حاجی محمد یعقوب کی رہاشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ نیا بلدیاتی نظام متناسب نمائندگی کی وجہ سے ہمارے سیاسی نظرے کے قریب تر ہے اور اگر وعدے کے مطابق نشری سطح پر فنس دیا گئے تو یہ عوامی اومنگو پر پورا اترنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے قاضی شفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہر شعبے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مہنگائی بے روزکاری اور عام نوان کی ابتر صورتحال کی وجہ سے عوام الناس کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف اپوزیشن جباتے بھی انتشار کا شکار ہیں شیخ پورا کے علاقے فاروق آباد میں خطیب و امام مسجد ہیدریہ اور جنرل سیکٹری مجلس وحدد المسلمین شیخ پورا علامہ گلزار فیاضی کو نامعلوم افراد کی طرف سے ٹیلی فون پر قتل کی دھمگیاں تینے پر انتظامیہ امام بارکہ ہیدریہ کی جانب سے شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر علامہ عبدالحق اسدی سیکٹری جنرل مجلس وحدد المسلمین پنجاب اور مرکزی رہنما ایم ڈبلیو ایم آغا علامہ مبارک مصوی نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا وہ بھی دھمکیاں مل رہی ہیں ان میں سے ایک ہمارے اس شہر کے امام جمع والجماعت اور مجلس وحدد المسلمین شیخ پورا کے سیکٹری جنرل جناب غمزار فیاضی صاحب کو کچھ عرصہ پہلے دھمکیاں ملی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کا ایک حصہ ہے اور یقینی بات ہے کہ اس قوم نے شیعہ قوم نے ہزاروں نہیں بلکہ بہت زیادہ جنازے اٹھائیں جن کی تعداد کو پینتیس ہزار شہدہ تک پہنچ دی ہے اب ہم کتنے جنازے دیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہم حسینی ہیں ہم موت سری ڈڑتے لیکن جس سازش کے ذریعے سے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے انتظامیہ کو چاہیے ان تمام سازشوں کو بے نقاب کریں اور جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یقیناً اربعین نزدیک ہے حساس دن ہیں ہر طرف ازاداری ہے اور اس میں سے دشمن فائدہ اٹھا کر مذہبی منافرت کی فضاء کو قائم کرنے کے لیے یا کوئی ایسی حرکت جس سے اس ملک کے اس شہر کے امن کو تباہ کیا جائے انتظامیہ کو اور وہ ذمہ دار افراد جو اس حوالے سے ذمہ داری رکھتے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری نبات ملک و قوم کی سلامتی کے لیے تمام مقادم فکر کو ایک ہو کر بھائی چارے کی فضاء قائم کرنے کے حوالے سے شیعہ علماء کانسل کی طرف سے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کا انعخات کیا گیا رپورٹ کریں گے ندیم حسین رزوی فیصل آباد میں شیعہ علماء کانسل کی طرف سے مسلم امہ کو ایک ہو کر بھائی چارے کی فضاء قائم کرتے ہوئے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے حوالے سے ایک پریس کاؤنفرنس کا نکات کیا گیا جس میں شیع علمہ کونسل شمالی پنجاب کے سینئر نائب صدر علامہ سید حاجد حسین نکوی زلی صدر فیصلہ بہ سید غزنفر عباس سینئر رہنمہ سید اکیل قازمی ڈاکٹر ممتاز حسین ڈاکٹر سید مرتضی اور تاجر رہنمہ عباس حیدر شیخ سمیت دیگر علمہ اکرام نے شرکت کی اس موقع پر شمالی پنجاب کے سینئر نائب صدر علامہ سید حاجد حسین نکوی نے روز دیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ملی کی اجگلتی کونسل ہے اس پہ ہم اکٹھے ہیں اور یہ کافی علامہ سید حاجد حسین نکوی صاحب کی کاوشوں اور میند جہاں تک مذہبی تنظیمیں ہیں وہ تو اپنا رول ادا کر رہی ہیں جیسے میں نے پہلا ارز کیا کہ ہم تمام مسالک میں اکٹھے ہیں اپنا بقاعدہ ملکی اتحاد بالمسلمی پر زور دیتے ہوئے امامیہ ارگزنیشن کے سینئر رہنمان ڈکٹر سید مرتضی نے روز دیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے قوم کو متحد ہو کر پاکستان کی خاطر اپنے ملک کی خاطر یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے اصل کیا ہے لہذا اس کو بچانے کے لیے ہم ہر حال میں ہر قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے پریس کانفرنس کے احتضام پر علمہ قرآن نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی کیمرہ من عمر خان کے ساتھ ندیم حسین روز دیوز فیصلہ بات دوسری جانے ممبر قومی اسمبلی منصور حیات خان نے کہا کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر عوام کی حقیقی معنیوں میں خدمت کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزل اور عوام خوشحار ہو رہی ہے موجودہ حکومت نہ صرف اپنے آئینی مدت پوری کرے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عوام کی طاقت اور اپنی کارکردگی کے بنیاد پر تحریک انصاف اقلی مرتبہ بھی تاریخی فتح حاصل کرے گی منصور حیات خان کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ عوام کی مسائل سنیں اور انہیں یقین دہانی کرائے کہ انشاءاللہ حلقے بھر میں گلیوں نالیوں سیوریج گیس پجلی کے مسائل جہاں بھی ہیں ترجیحی بنیادوں پر حلق کراؤں گا ہم عوام کو بائیوس نہیں ہونے دیں گے ہم عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور ثابت بھی کر کے دکھائیں گے میں راجہ تاریخ پہمود اور آج کے اس تاریخی جلسے کے منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں اور اہلِ علاقہ کو مل بیٹھنے کا موقع فرام کیا جہانیہ سے خبر ہے جہاں سیف سیٹی پروچیکٹ مکمل نہ ہو سکا شہر بر میں لگائے جانے والے سی سی ٹی وی کیمرے چوری ہو گیا اور خراب ہو گیا جس کے بعد کنٹرول روم بھی ناکارہ ہو گیا ہے شہریوں کی جانو مال کی فاصل پولیس کا فرض ہے جہانیہ میں دو سال قبل شہریوں اور تاجروں سے دس لاکھ روپے کی وقم اکٹھی کی گئی اور ہائی کالٹی کے سی سی ٹی وی کیمرے شہر کے مختلف بازاروں اور چراہوں پر لگائے گئے تاکہ چوری رہزنی اور ڈکیتی کی واردادوں کو ٹریس کیا جا سکے اور اس کا کنٹرول روم ڈی ایس پی آفیس میں بنا گیا لیکن کیمرے خراب ہونے اور چوری ہونے کے وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گائے جبکہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سی زی ٹی وی کیمرے اور کنٹرول روم بنایا گیا ہے اس کو دوبارہ با حل کیا چاہے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر امن و امان پر قرار رکھنے کے لیے حافظ آباد پولیس اور ظلی انتظامی کی جانب سے مشترکہ فلیک مارچ کیا گیا فلیک مارچ کی قیادت ڈی بیو حافظ آباد سید حسنین حیدر اور جپچی کمیشن نویش حیزاد مرزا نے کی رائے نزاق تعلیت افسین کے ذات چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حافظ آباد پولیس اور ظلی انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ فلیک مارچ کیا گیا فلیک مارچ کی قیادت ڈی پیو حافظ آباد سید حسنین حیدر اور ڈیپٹی کمیشنر نویش حیزاد نے کی فلیک مارچ میں ٹریفک پولیس الیٹ فورس ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور ڈسٹرک پولیس کی باری نفری کے علاوہ ظلی انتظامیہ کے متعلقہ اداروں نے بھی شرکت کی فلیک مارچ ڈی پیو آفظ سے شروع ہو کر گجرہ والا روڈ فوارا چوک ونی کے چوک قتل گڑا چوک سے گزرتا ہوا واپس جنا چوک میں اختتام پذیر ہوا چیلم حضرت امام حسین کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے پولیس فرنٹ فورس کے طور پر فریز سر انجام دے گی جلوس کے اندر اور بیر تمام تر ذمہ داری پولیس فورس کی ہے پولیس افسران اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سار انجام دیں اور شر پسندوں پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے ٹھوس اور موسر اقدامات کے ذریعے فل پروف سکورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں ان خیالات کا ہزار ڈی پیو سید اسنین ایدر نے فلیگ مارچ کے دوران کیا ہم عوام کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں فلیگ مارچ کا مقصد شر پسند اور تخریب کار اناثر کو ایک واضح پیغام ہے کہ ذیلی انتظامیاں اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ذیلہ حفظہ باد کو امن کا گہوارہ بنائے گی کیمرامین کے ساتھ رین ازاکت علی روز نیوز جلال پر بٹی نیشنل ریسکیو چیلنج مقابلوں کی سلسلے میں چاری دیویزن لیول پر راویہاری ریسکیو ڈیبل ون ڈبل ٹو نے میدان مارکر نیشنل لیول کے مقابلوں کے لیے کالیفائی کر لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم کا نیشنل لیول کے مقابلوں کی تیاریوں کے بارے میں ریسکیو چیلنج مقابلوں کے سلسلہ میں چاری ڈویزنل لیول پر مقابلوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ویہاڈی کی ٹیم نے مدان مار کر نیشنل ریسکیو چیلنج مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ڈویزنل افیسر ڈاکٹر ایجاز احمد کی زیرے نگرانی چار ازلام والدان لودرہ خانہ وال اور ویہاڈی کے درمیان ریسکیو مقابلے ہوئے میڈیکل ٹراما کیسز ریسکیو ہائٹ ایمرجنسی فائر فیٹ چیلنج سویمنگ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو زیلا ویہاڈی کی ٹیم ڈسٹرک ایمرجنسی فیسر انجینئر دانج خلیل کی سربراہی میں حصہ لیا اور فاتح قرار پائی ڈویزنل افیسر ڈاکٹر ایجاز احمد نے ڈسٹرک ایمرجنسی فیسر انجینئر دانج خلیل ٹیم کو مکم بارک بات دی اس موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی فیسر انجینئر دانج خلیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھی زیادہ محنت اور لگن سے نیشنل مقابلوں میں شرکت کریں ویہاڈی کی ٹیم انشاءاللہ نیشنل ریسکیو چیلنج کے فائنل مقابلے جو کہ لاہور میں منعقد ہو رہے ہیں ان میں بہترین پرفارمس دے گی اس موقع اور میڈیا کوارڈینیٹر محمد عظیم چٹ نے بتایا کہ ریجن کی سطح پر فتح حاصل کرنے کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ویہاڈی کا نیشنل چیمپئن بننا مشن ہے جس کے لئے ٹیمیں بھربور مشکیں جاری رکھے ہوئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے قیام کے بعد بے پناہ قابل کام کیا ریسکیو مقابلوں میں جس طرح ریسکیو الگفنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں بلا شبہ یہ ان نوچوانوں کا حوصلہ اور لگن ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشم سلطان روز ٹی ویہاڈی ادھر گجرات میں ریسکیو چیلنج میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو گجرات نے نمائی کامیابی حاصل کر کے گجاوالا ڈیویزن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اس سید عابد علی تفصیل کے ساتھ ریسکیو چیلنج میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو گجرات نے نمائی کامیابی حاصل کر کے گجراوالا ڈبل وی این میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ڈیو ایمرجنس عمر اکبر گھمن نے بتایا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ڈبل وی این بھر میں فرس پوزیشن حاصل کرنا قابل فخر ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو گجرات کی یہ نمائی پوزیشن گجرات کی عوام کی دعاؤں اور ریسکیو ملازمین کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے نیشنل ریسکیو چیلنج ہے جو کہ ایمرجنسی سیلویسز اکیڈمی میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے دس تاریخ کو اس کا فائنل ہوگا اور اس میں نیشنل لیول پہ بیس ٹیم کی سیلیکشن ہوگی گجرات ڈسٹرک نے گجرانوالا ڈیویزن میں ٹاپ کیا ہے ڈیوی ایمرجنسی نے بتایا کہ پوری ڈویین سے مختلف ریسکیو ٹیمو نے شرکت کی اس میں اس نے گجرانوالا، ناروال، منڈی بھابدین، حافظہ بات اور سیالکورٹ کو ہرا کے تو ہم ڈیویزنل لیول پہ فرسٹ آئے ہیں ڈیوی ایمرجنسی کا بتانا تھا کہ اس مقابلہ میں مختلف ریسکیو ٹیمو کی میڈیکل، فائر فائٹنگ، سویمنگ اور ویل ریسکیو کی اصلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا ریسکیو چیلنج میں وارٹر ریسکیو، ہائیڈ ریسکیو، ویل ریسکیو، ٹراما اور فائر فیٹ کے چیلنجز جو ہے وہ ہوں گے ڈیوی ایمرجنسی عمر اکبر گھنمن نے کہا کہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو گجرات ہر وقت کسی بھی قسم کی ناغہانی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اور آئندہ بھی اس طرح کی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہیں گے ریجن بار میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی پہلی پوزیشن گجرات کے لیے کسی عزاز سے کم نہیں ریسکیو آفیسر اس بات پر عظم ہے کہ نیشنل چیمپین بھی گجرات ہی بنے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبدالی روز نیوز گجرات پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی اسمبلی نیزد پتھان نے کہا ہے کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی بیماری میں ہر سال تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور فوری لازنہ ہونے کے بعد قیمتی جانیں زائع ہو جاتی ہیں پی جائے کی رکنے خوابی اسمبلی حیدر آباد کے سینٹ الیزبت ہسپتاؤں میں مناقضہ بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار سے خطاب کر رہی تھی نوزد پتھان نے کہا کہ خاتون اول سمینہ علوی کی جانب سے پورے اکتوبر کے مہینے کو بریسٹ کینسر آگاہی ماہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ملپر میں سیمینارز مناقض کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں خواتین کی بیماری عام ہو دی جا رہی ہے میں خود بھی بریسٹ کینسر کی مریضہ ہوں اور اس مرض سے مقابلہ کر رہی ہوں واسا ملتان کی جانب سے پانی کے زیاہ کو روکنے اور پانی کی افادیت بارے عوام الناس کو آگاہی فرام کرنے بارے سرگرم واسا ملتان کی جانب سے پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے فکس اے لیگ ویک کا آغاز تفصیلات ملتان سے شیخ عرصت کی اس ریپورٹ میں واسا ملتان کی جانب سے پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے فکس اے لیگ ویک کا آغاز ایم ڈی اے واسا ناصر اقبال نے مہم کا افصا کیا فکس اے ویک لیگ کے افصا کے موقع پر واسا ہٹ آفیس میں واقع اتمام کیا گیا ایم ڈی اے واسا کے ہمراہ زلے صدر پی ٹی اے خالی وڑائچ اور واسا کے امسرانوہ اہل کار شریک ہوئے شعبہ وارٹر سپلائی کو لیکیجز روکنے کے لیے فوری اقدمات کرنے کا حکم دیا گیا ملتان دفاتر میں تنصیب مشینری میں لیکیجز کو چیک کرنے کے بھی احکامات جاری ایم ڈی اے واسا ناصر اقبال نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پانی زندگی ہے پانی کو بچانا ہماری اولین ترجیح ہے والٹر فلٹریشن پلانٹس پر بھی لیکیجز کو اثر نو چیک کیا جارہا ہے پانی قدرت کا بیش قیمت اتیا ہے اس کی حفاظت کی جائے گی پانی کے زیادہ کو روکنے کے لیے ہر شہری کو اپنی ذمہ دارے کا احساس کرنا ہوگا کررہ عرض پر مجود کل پانی کا صرف دو شہر یا پانچ فیصد صاف ہے لیکیجز کو روکنے غاز اپنے گھر سے کیا جائے ہر شہری اس پہ ذمہ دارے کا ثبوت دیں پانی کا ایک ایک لیک نل رودانہ سو گلن تک پانی ضائع کرتا ہے شہری پانی کے زیادہ کو روکنے کے لیے واسا کا ساتھ دیں وارٹر سپرائی لیکیجز کی شکایت 1334 پر درج کروائیں زلے صدر تحریک انصاف خالد جوید وڑائش نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوام کو پانی سمیت تمام ضروریات زندگی فرام کرنے کے لیے سرگرم ہے آج کی واقع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر شہری کو ذمہ دارے کا احساس دلائے جائے کہ پانی کی قدر کریں ہر شہری کو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھر سے اس مہیم کا اغاز کریں اور پانی کے زیادہ کو رکھیں تو اس لئے ہمیں پانی کی اہمیت کو جانتے ہوئے لوگوں میں اگاہی بھی دیں اور اس پر خود بھی عمل کریں کیمرمن کامرار مدفر کے ساتھ شیخ ارشد لی روز نیوز ملتان چراختہ الہندہرہ ملدیہ چانپور کے حکام کی ناہلیہ اور مبینہ کرپشن کا شخصانہ کروڑا روپے کی لاکت سے تیار شدہ میوسیپل کمپلیکس کا اقوی حصہ بارش کے پانی میں گھر گیا ہے کروڑا روپے کی مشینری ناکارہ اور رحال ہی میں ساڑھے چار کروڑا روپے کی مشینری اور سامان دھوپ کی نظر ہو گیا ریپورٹ کریں گے عبدالروب بالم میوسیپل کمیٹی جانپور جس میں موجود کرپ اور ناہل آفیسر کی آیاشیوں اور گفلت کی داستانیں زدہ زبان عام و خاص ہیں اور مبینہ طور پر ورسر اقتدار طاقتور سخصیات کی پشت بنائی کے باعث کمپلیکس کی دیکھ بال صفائی اور مرمت سے بھی بین یازی اور گفلت کے مرتقب ہو رہے ہیں مذکورہ کمپلیکس کا اقوی حصہ جو کہ گورنمنٹ گلز ہائی سکول اور اسیسر کمیشنر روز سے متصل ہے اور جناہ آل کے دروازے دونوں جانب اس میں کھلتے ہیں انتہائی گندگی اور گلازت کا مرکز بنا ہوا ہے دو ماہ قبل ہونے والی موسلد اور بارش کا دو سے تین فٹ پانی ابھی تک نہیں نکالا جا سکا جو کہ مچھرو اور طافن کا مرکز بن چکا ہے اسی طرح اقوی حصے میں لاکھ روپے کی مشینری جو معمولی مرمتی سے دوبارہ چالو ہو سکتی تھی بیکار پڑی ہے جس میں روز پر صفائی کرنے والی مشین بھی شامل ہے جبکہ دو ماہ قبل صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ساڑھے چار کرون پہ کی لاغت سے خرید صودہ مشینری اور دیگہ زمان جس میں مبینہ طور پر لاکھ روپے کمیشن کمائے گیا جو کہ دوب میں بے یار و مددگار پڑا ہے دوسری جانب شہر میں گندگی گلازت کے امبار ہیں جہاں کسی ایڈمرسٹیٹر یا فیسر کو وزٹ تک نہیں کرائے جاتا اور نہ ہی باکتیار افسران نے کبھی خود اندرونے شہر وزٹ کرنے کی زہمت گوارہ کی ہے شہری الکو نے اعلیٰ حکام سے فوری اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے عبدالعوبالام روز نیوز جامپور جنڈا والا کی اہم شہرائیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کلورکور سرگودہ روٹ میں جگہ جگہ گڑھے حادثات کا باعث بن رہے ہیں سڑک کی مرمت نہ ہونے سے مصافروں شہریوں اور گرمنٹ ڈگری کالج کے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عزقر شادری کی ریپورٹ جنڈا والا کی اہم شہرائیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لیکن لاری اڈا جنڈا والا سے غورمنٹ ڈگری کالج تاک کلورکور سرگودہ روڈ جو کہ جنڈا والا کو دیگر ازلات سے ملانے والی اہم شہرائیں ہے اتلکہ محکموں کی نظروں سے مکمل طور پر اوجل ہے یہ سڑکر صدرہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لکڑ منڈی جنڈا والا اور ابو بکر چوک میں گڑے پڑھنے سے ٹریفک کی روانی میں شدید دشواری کا سامنا ہے اور آئے روہ دہا ساتھ بھی بڑھ رہے ہیں بارشوں کے موسم میں اسی عام شہرہ پر گڑوں میں پانی جمع ہونے سے گاڑیوں اور آگیروں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے سڑکی خستہالی کے ویسے جہاں ٹریفک کے لیے مسائل ہیں وہیں پر مسافروں شہریوں اور غورمنٹ ڈگری کالج میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والے طلبہ کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے روڈ سے اڑنے والی گرد و غوار سے مسافروں اور ملحقہ مارکیٹوں کے دکاندار بھی متاثر ہو رہے ہیں طلبہ اور شہریوں نے روڈ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈپٹی کمیشنر بکھر سید موسیٰ رضا کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فرح مسعود اور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عام شہرہ کو جلد ازا تبیر کیا جائے اور پانی کے چھڑکاؤں کا مناسب بندوبست کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسگر چودری روڈ نیوز جنڈا والا ڈسکا شہر کے مختلف ہوٹیلز میں زیر لگرانی اسسٹن کمیشنر مددکار چھاپا سکیم شروع کر دی گئی ہے جہاں سے غریب مساکین افراد کو مفتح روٹی دی جائے گی تاکہ کوئی بھوکے پیٹ نہ سوئے مزید جانتے ہیں ڈسکا سے رانا محمد افضل کی اس شپورٹ میں اسسٹن کمیشنر ڈسکا آصف حسین مقامی انجیو نانبائی اسوسییشن اور مخیر شہریوں کے تامن سے ڈسکا انتظامین شہر کے ہر علاقہ کے تیس ہوتلوں اور تنوروں پر مددگار چھاپا لٹکا دیے ہیں جہاں سے غریب اور بیروزگار طبقہ مفت روٹی لے سکے گا اسسٹن کمیشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہوتلوں پر مددگار چھاپا سے کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا اور انشاءاللہ جو غریب کنے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ روٹی یہاں سے فری دیں گے نان بھائی اسوسییشن کے صدر نے تاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا شہری نے کہا کہ مددگار چھاپا سے مستقین پیٹ بھار لیا کریں گے انتظامیہ نے مددگار چھاپے لٹکا تو دیئے اب انہیں برے رکھنا شہریوں کے ذمہ داری ہے رانہ محمد افضل روز نیوز ڈسکا خبروں سے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک جس کے بعد نیوز ہیٹ لائنز آپ روز نیوز کے ساتھ رہیں